جلد ہی لانچ ہونے والی ہیں یہ پانچ دھماکے دار بائکس رویل انفیلڈ بھی ہے کتار میں نمسکار میرا نام ہے شیبم اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردان بھارتی موٹر سائیکل باجار میں اس سال کئی نئے موڈل کی انٹری ہونے والی ہے بھارتی آٹوموبائل انڈسٹری کوویٹ کے بعد دھیرے دھیرے رفتار پکڑ رہی ہے اور بائکس کا باجار اپنی چمک پانے کی کوسس میں جھٹا ہوا ہے اگست تک بھارتی باجار میں پانچ ساندار بائکس کی انٹری ہونے جا رہی ہے جن میں سے پہلا نام ہے بی ایم ڈبلو موٹر آٹ کی بی ایم ڈبلو موٹر آٹ جولائی میں بھارت میں ایک نئی 310 سی 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 اسپورٹس بائک لانچ کرنے کا پلان کر رہی ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ نیا موڈل ٹی بی ایس اپاچی آر آر 310 کا ری بیج ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ معمولی انتر ہونے کی سمبھا بنا جتائی جا رہی ہے نئی بجاج پلسر نئی بجاج پلسر کا پہلا لکس سامنے آ گیا ہے اس کا نام ایکلپس ایڈیسن دیا جا سکتا ہے امید کی جا رہی ہے کہ نئی بجاج پلسر N250 کا بلیک ایڈیسن اس کے موجودہ موڈل پر ہی بیشت ہوگا یہ موڈل باجار میں اگلی مہینے تک آ سکتا ہے ٹی بی ایس کمپنی ٹی بی ایس کمپنی 6 جولائی کو اپنی نئی بائک لانچ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے انوان ہے کہ آٹو ایکسپوزر 2018 میں پردر سید جے پیلن کونسپٹ ورجن کو مارکٹ میں اتارا جا سکتا ہے ٹی بی ایس جے پیلن برینڈ کی لائن اپ میں پہلی گروزر ہوگی کاباساکی کاباساکی ورسائز 650 دورہ اپڈیٹڈ 2020 ورسائز 650 کو جلد ہی بھارت میں لانچ کیے جانے کی امید ہے اگست کی شروعات میں بھارتی باجار میں لانچ ہو سکتی ہے یہ 350 اور کلاسک 350 کی طرح ہی 304 سی سی ایئر آئیل کوڈ سنگل سلینڈر انجن کے ساتھ آئے گی اس میں پانچ سپیڈ گیر باکس ہوں گے بیوری ریپورٹ دا خبردہ انیوج